شکران یا ربی شکران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے آپ جو وظیفہ جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے خاص کلمات ہیں جن کو آپ ایک بار پڑھ کر جو بھی اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ مل جائے گا یہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو پڑھ کر پوری دنیا بھی مانگ لیں تو اللہ کے حکم سے آپ کو وہ مل جائے گی اور آپ کی ہر مراد اللہ کے حکم سے پوری ہوگی خواہ و دعا کسی بھی حوالے سے ہو کسی بھی طرح سے ہو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے تو جو حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل میں کسی بھی قسم کے شک تردد اور خلجان کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی عمل نہایت ہی آسان ہے انشاءاللہ تعالی اور میں اپنی ہر ویڈیو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو وظیفہ یا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ قرآن و احادیث سے ثابت ہو تاکہ آپ کا دل مطمئن رہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے رب ہمارے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے تو آج بھی جو وظیفہ جو عمل میں آپ کے لئے لائیں وہ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل جو کہ حدیث سے ثابت ہے جس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ صالح سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے جو آپ اللہ سے مانگیں گے میں ہمیشہ عمل پیش کرنے سے پہلے کوشش کرتی ہوں کہ تمام تر مستند دلائل اور احادیث اور جو بھی اس کے حوالے سے میرے پاس ڈیٹا ہو میں آپ کے خدمت میں پیش کروں لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ عمل پہلے بتا دیا کریں یہ تمام جو آپ دلائل وغیرہ پیش کرتی ہیں تو ان کو آپ عمل بتانے کے بعد جو ہے وہ ذکر کریں تو میں ان لوگوں کی خواہش کا احترام کرتی ہوں جنہوں نے مجھ سے یہ گزارش کی ہے اس لئے مجھے میں جو ہے وہ وظیفہ آپ کو پہلے بتاؤں گی عمل جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ عمل اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا آپ کو مکمل فیض حاصل ہو اور آپ کا دل بھی جو ہے وہ مطمئن ہو تو آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک آپ دیکھیں تاکہ آپ کا دل مطمئن رہے کہ میں جو عمل میں نے سنا ہے یا جو عمل میں کر رہی ہوں اس کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمان ہیں جب آپ اس عمل کو پورے طور پر سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہنڈر پرسنٹ آپ کو اس کے پورا ہونے کا یقین بھی آپ کے دل میں آ جائے گا عمل نہایت آسان ہے تو پہلے سب سے میں آپ کو عمل نوٹ کروا دیتی ہوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مندرجہ زیل کلمات پڑھ لے یعنی ایک مرتبہ پڑھ لے اور اس کے پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالی سے جو بھی مانگے تو انشاءاللہ تعالی اس کی دعا قبول ہوگی وہ کلمات کیا ہیں وہ کلمات ہیں یہ تبرانی کی حدیث ہے بحوالہ منتخب احادیث سے یہ لیا گیا ہے اور صفہ نمبر چار سو چھےالیس پر تبرانی میں یہ درج کیا گیا ہے تو یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالی سے جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی مگر اس عمل کی جو شرائط ہیں وہ بھی میں آپ کو حدیث سے ہی بتا دیتی ہوں کہ اس عمل کی کچھ شرائط بھی ہیں جب آپ یہ عمل کریں گے تو ان کے ساتھ ساتھ آپ کو ان شرائط کو بھی پورا کرنا ہوگا جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے یعنی اس عمل کو جائز مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے آپ نے یعنی تب تک آپ کی دعا قبول ہوگی جب آپ اس کو کسی جائز مقصد کے لئے استعمال کریں گے اگر آپ اس کو کسی گناہ میں مبتلا ہونے کے لئے یا کسی سے قطع رحمی کرنے کے لئے اس دعا کو استعمال کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل سے کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیم علیہم اجمعین نے دریاز کیا کہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں خیال کر بیٹھے کہ اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں اب تک قبول نہیں ہوئی یہاں تک کہ مایوس ہو کر دعا چھوڑ دے تو یعنی اس عمل میں سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کسی گناہ کے لئے استعمال نہیں کرنا ہے اور نہ ہی قطع رحمی کی اس کے ذریعے سے دعا کرنی ہے کہ فلان کو اس کے ذریعے سے یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے تو اور اس کے علاوہ جلد بازی نہیں کرنی ہے جیسے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوں خیال نہ کر بیٹھے کہ اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں اور دعا قبول نہیں ہو رہی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے قبول نہ ہونے میں بھی میری بہتری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہونے یا نہ ہونے میں کس قسم کی مسئلہ حد شامل ہے اس میں کیونکہ ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی شاید ہم اللہ تعالیٰ کو اچھے ہی نہیں لگ رہے ہیں بعض لوگوں نے ایسے بعض لوگ ایسے کلمات دعا نہ قبول ہونے کی صورت میں بول دیتے ہیں جو کہ بلکت غلط بات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید رکھیں اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید کے ساتھ مانگنا ہے اور مایوس بالکل بھی نہیں ہونا ہے یہ حدیث جو میں نے آپ کو ذکر کی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسلم اور ترمزی شریف کی حدیث ہے ایک اور حدیث میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو مارخول قرآن کی جل نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو چوراسی پر یہ حدیث درج کی گئی ہے اور اس میں اس کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دعا مانگیں تو بھرپور آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے یعنی شک اور یقین اگر آپ کے دل میں جو ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے تو کبھی بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو بھرپور یقین کے ساتھ آپ کو دعا مانگنی ہے تو دعا کی قبولیت کی کیا شرط ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جب تک حضور پاسدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ جائز مقصد کے لئے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں لیکن جب کسی گناہ کے لئے یا کتر ہمیں کے لئے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے دوسرا کیا شرط ہے دوسری شرط ہے کہ جلد بازی نہ کرے یعنی اگر مسلحتاً آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس پر صبر کریں اور اللہ کی مسلحت سمجھ کر اس کو قبول کریں اور اس سے مایوس نہ ہو کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی اور تیسری شرط ہے کہ بھرپور یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے مانگیں اس طرح سے مانگیں اس حالت میں مانگیں کہ آپ کے دل میں شک نہ ہو کہ ایسا نہ ہو میری دعا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اس کو آپ نے دل میں نہیں لانا ہے کیونکہ اکثر ویورز کومنٹس میں شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا ہے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اگر حضور اکدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے نبی کے بتائی ہوئے عمل میں کسی بھی قسم کا شک یا دردد یا کسی بھی قسم کی نفی ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں ہمارے نبی کا بتائی ہوئا عمل ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور یہ ایک نبوی عمل ہے اور نبوی عمل کو جب آپ آگے پہنچائیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے لئے وہ صدقہ جاریہ ہوگا اور ہماری اس کوشش کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں اور کومنٹس میں اچھے اچھے ریویوز جو بھی آپ کے اس ویڈیو کے حوالے سے ریویوز آپ ہمیں کومنٹس میں وہ بھی لکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ میں اور کوشش کروں کہ اس سے بھی اچھے ویڈیو جو ہے وہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کومنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کسی وظیفہ یا عمل کی درخواست کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹس میں لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے مطالق اگر مجھے کوئی مستانت وظیفہ ملے گا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ ہمارے ساتھ ایسے اور بھی وظائف جو آپ کے آزمودہ ہو جن سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم لوگوں تک شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کی جا سکے شکریہ